بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل میش اپ ٹویسٹ کوکنگ اینڈ ٹپس فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ جو ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں یہ ہے فجیتا رائس ریسیپی فرنڈز یہ بہت ہی ڈیلیشیس اور سوپر ہیلڈی ریسیپی ہے رائس کی آپ ضرور اسے ٹرائے کریں اور آپ ایک دفعہ جب اسے بنائیں گے تو آپ باقی سارے جو ہے ریسیپی ان کو بھول جائیں گے تو چلے فرنڈز سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں تین کپ جو ہے وہ چاول لے رہی ہوں اور اسے تقریباً میں پینتالیس منٹ کے لیے اس کو بھگو دوں گی اور یہاں پر میں نے تری ہنڈڈ گرام چکن لیا ہے اس میں ون ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون چلی پاڈر ون ٹیبل سپون چلی فریکس ہاف ٹی سپون کالی مرش ون ٹیبل سپون گارلک ون ٹیبل سپون مکس ہرپس ون ٹیبل سپون وینگر اور ٹو ٹیبل سپون جو ہے میں نے اس میں سوائے سوس ڈال دیا ہے اور اسے میں اچھے سے مکس کر کے میرینیٹ کر دوں گی دونوں ہماری چیزوں جو ہے ایک ساتھ ہی میرینیٹ ہو جائیں گی اب ہم اسے ریڈی کرتے ہیں یہاں پر میں نے ٹو ٹیبل سپون جو ہے آلیف آئل لے لی ہے اور اس میں میں ون میڈیم سلائیٹ پیاس جو ہے اسے ساتھے کر کے چکن اس میں میں ایٹ کر دوں گی چکن کو ایٹ کرنے کے بعد اسے میں ہلکا سا جو ہے اس میں بھون لوں گی اور پھر اس کے اوپر میں اس کی لیڈ رکھ کے اس کو ڈرائی ہونے کے لیے اور پکنے کے لیے رکھ دوں گی اب تقریباً دس منٹ کے بعد جو ہے اس کا پانی تقریباً خوش ہو گیا ہے میں تھوڑا سا فلیم کو ہائی کر کے اس کو ڈرائی کروں گی اور اس میں جو ہے میں ایک عدد شملہ میڈ جو میں نے سلائیس میں کٹی ہوئی ہے وہ میں اس میں شامل کر دوں گی اور اسے اتھوڑا سا مکس کر کے اس کے اوپر بھی تقریباً ایک دو منٹ کے لیے میں لیڈ کو رکھ دوں گی تھا کہ ہمارا شملہ میڈ جو ہے تھوڑے سے پک جائیں اس کے بعد میں اس میں ٹو ٹیبل سپون کے قریب چھلی گالک پیس شامل کر دوں گی اور اسے تھوڑا سا مکس کر لوں گی اور فرینڈز ہمارا فجیتہ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے میں اس کے اوپر ڈھکم رکھے اسے سائٹ پر کر دوں گی اب چاولوں کی طرف آتے ہیں ہم نے جب تین کپ چاول لیے ہیں تو اس میں ہم نو کپ یعنی نائن کپس جو ہے اس میں پانی شامل کریں گے ون ٹیبل سپون میں نے اس میں لہسن کا جو پاورڈر ہوتا ہے وہ شامل کیا ہے اور ون اینڈا ہاف ٹی سپون نمک شامل کر کے میں چاولوں کو اُبال رہی ہوں اور جب چاول ہمارے نائنٹی پرسن ڈن ہو جائے تو میں اس سے تھوڑا سا پانی نکال کے اس میں اپنے جو ہے مکھن کو میں ڈیزارف کروں گی اور باقی کے جو چاول ہیں میں ان کو چھان کر دوبارہ اپنے پین میں ڈال دوں گی اور یہ جو میں نے مکسچر ریڈی کیا ہے پانی میں مکھن کا یہ میں اس کے اوپر شامل کر کے تقریباً پہلے میں اسے پانچ منٹ کے لیے دھم دوں گی پانچ منٹ کے جب یہ دھم ہو جائے پانچ منٹ کے بعد جو ہے میں سارا میں نے جو فجیتہ ریڈی کیا تھا وہ سارا میں اس کے اوپر ڈال کر پھر اسے میں تقریباً دس منٹ اور لو فلیم پر دھم دے دوں گی فرنڈز آپ اسے ضرور ٹرائے کریں گے بہت ہی ایزی اور سوپر ہیلڈی سوپر ڈیلیشیس ریسیپی ہے اور پھر جب آپ ٹرائے کریں تو مجھے کومنٹ باکس میں پھر ضرور اپنا فیڈبیک دیجئے گا مجھے بہت خوشی ہوتی ہے فرنڈز اگر آپ کو لگتا ہے میں نے آپ کو کچھ بھی اچھا سکھایا ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں اور ساتھ میں دیئے ہوئے بیٹ آئیکن کو بھی دبانا لازمی ہے تاکہ میرے آنے بارے ہر نئے ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور یہ بلکل فری ہے تو فرنڈز ضرور مجھے سپورٹ کیجئے تھینکیو فور واشنگ اللہ حافظ موسیقی